رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح ایک زائد نماز ہے یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں ایک نماز اور زیادہ ہے وہ ہے تراویح کی نماز اب اسی نماز کے بارے میں ایک الجن ہے لوگوں میں کہ یہ نماز ہم کس ترتیب سے ادا کریں گے کیونکہ احسان کے ٹائم میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے رات کے ٹائم میں تو احسان کی نماز گب پڑھیں گے تراویح کی نماز گب پڑھیں گے پھر اس میں ایک نماز وطر ہے نماز وطر اس کو کب ادا کریں گے ایک ترتیب آپ کے سامنے پیش کیا جائیں لہٰذا مرد ہو عورت ہو اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں سب کا یہی مسئلہ ہے سب کے لیے یہی ترتیب ہے سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کس کے بعد کیا کرنا ہے کون سی نماز پہلے پڑھیں گے اس کے بعد کون سی نماز پڑھیں گے اس طرح کرتے کرتے پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے سمجھ جائیے ہمیں عیسیٰ کی نماز پڑھنی ہے وہ بھی مکمل نہیں آگے آگے بیان ہوگا کیسے ابھی دیکھئے ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے عیسیٰ کی چار رکات سنت غیر معقدہ نماز ادا کریں گے یعنی وہ سنت جو تعقید نہیں ہے یعنی اگر پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو بہت بڑے سواب سے ہم محروم ہو جائیں گے تو لہٰذا سب سے پہلے چار رکات سنت نماز ادا کرنی ہے جو غیر معقدہ ہے جس پہ تعقید نہیں ہے اب اس کے بعد چار رکات عیسیٰ کی فرض نماز ادا کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ فرض نماز سب کے لئے ضروری ہے کوئی چھوڑے گا تو نمازی تو گناہ ملے گا وہ تو الگ مسئلہ ہے ہی اس کے بعد دو رکات سنت نماز معقدہ یعنی وہ سنت جس میں تعقید ہے جس کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا پہلی جو چار رکات تھی پڑھیں گے تو سواب نہیں پڑھیں گے تو سواب سے بہت بڑے سواب سے ہم محروم ہو جائیں گے گناہ نہیں ملے گا لیکن سواب سے محرومی ہے ہمارے لئے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے ہم سواب کو جان بر کر چھوڑ رہے ہیں تو اسی لئے وہ سنت بھی ہلکی نہیں ہے ہلکہ مت سمجھئے گا سنت سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ کون اس کو ہلکہ سمجھے گا ہلکہ سمجھنے سے ایمان چلا جائے گا آدمی کا اسی لئے وہ سنت بھی ہلکہ نہیں ہے بلکہ وہ سنت ایک آپ کے لئے عطیہ ہے چاہیں تو پڑھ لیں نہیں چاہیں تو آپ کو اختیار ہے آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا قیامت میں گا اس سنت کے بارے میں ایک سمجھنے کی باتیں تھی اب فرض سمجھئے پھر ترتیب پہ آتا ہوں میں اب جب چار رکعت فرض فارغ ہو جائیں گے تو دو رکعت سنت پڑھیں گے اور یہ سنت ضروری ہے پڑھنا پڑھے گا آپ کو نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا آپ کو نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے لیکن پڑھنا ضروری ہے سب کے لئے امام کے لئے مقتدی کے لئے مرد کے لئے عورت کے لئے سب کے لئے اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے اور نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد ہونا مخیر یعنی جس میں اختیار دے دیا گیا ہے وہی مسئلہ کہ پڑھیں گے تو سواب نہیں پڑھیں گے تو بڑے سواب سے چلے گئے آپ ہاتھ دھو بیٹھے سواب نہیں ملے آپ کو تو اسی لئے پھر دو رکعت جو ہے وہ سنت موقعہ کے بعد سنت غیر موقعہ نہیں بلکہ نفل یہ تو اس سے اور کم درجہ میں ہے نفل ہے زائد ہے اس کے بعد بیس رکعت تراویہ کی نماز دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت میں سلام اس طرح کرتے کرتے بیس رکعت تراویہ کی نماز مکمل کریں گے اب اس کے بعد جب بیس رکعت تراویہ مکمل ہو جائے اب نماز وطر ادا کریں گے جیسے ہی تراویہ ختم ہو جائے تو اب اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں تراویہ کے بعد وطر نماز تین رکعات جو نماز وطر ادا کرتے ہیں وطر نماز پڑھیں گے آگے میں اور بھی تفصیل کروں گا انشاءاللہ پھر نماز وطر کے بعد دو رکعات نفل نماز ادا کرنی ہے دو رکعات اب اس میں بھی اختیار نفل کا مطلب زائد ہے پڑھیں گے تو سواب نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ ایک ترتیب ہے اب سمجھئے اس میں عیسان کی نماز کتنی رکعات ہوئی سب سے پہلے چار رکعات سنت غیر موقع دا پھر اس کے بعد چار رکعات فرض نماز کتنی ہوئی آٹ رکعات اس کے بعد پھر دو رکعات سنت نماز دس رکعات پھر اس کے بعد دو رکعات اور نفل نماز کتنی ہوگئی بارہ رکعات پھر اس کے بعد تو بیس رکعات تراوی وہ تو الگ ہے پھر اس کے بعد تین رکعات وطر نماز بارہ تین پندرہ رکعات اب ہوگئی اب اس کے بعد پھر دو رکعات اور زائد نماز جو نفل نماز ہے سترہ رکعت لہٰذا بیس رکعت تراویح بھی آپ کی ہو گئی اور سترہ رکعت عیسان کی نماز بھی ہو گئی اس میں نمازِ وطر بھی شامل ہے لہٰذا نمازِ وطر اور عیسان کی نماز تراویح کی نماز اسی ترتیب سے ادا کریے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے اب ضروری ضروری مسائل سمجھ جائیے سب سے پہلا مسئلہ اگر کسی نے فرض نماز عیسان کی عیسان کی فرض نماز پڑھے بغیر تراویح کی نماز پڑھ لیا مثال کے طور پر ایسے وقت میں پہنچا مسجد میں جا کے کہ امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے اب سوچا کہ چلو پہلے تراویح پڑھ لیتا میں عیسان پڑھ لوں گا کیا ہے عیسان چھوڑوں گا نہیں پڑھ لوں گا بعد میں اب سمجھئے جب تک آپ عیسان کی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک تراویح کی نماز کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوگا سب سے پہلے عیسان کی فرض نماز ادا کریے کم سے کم فرض سنت کا مسئلہ دوسرا ہے کم سے کم فرض نماز پڑھئے اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھئے اگر آپ مسجد پہنچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ الگ سے آپ پہلے فرض نماز کم سے کم فرض نماز چار رکعت پڑھئے اس کے بعد جا کے تراویح کی نماز میں شامل ہوئیے ورنہ آپ کی تراویح کی نماز ہوگی نیورست نفل ہو جائے گی کوئی تراوی نہیں ہوگی تراوی کی نماز کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ایساں کی نماز سے فرض نماز سے فارغ ہو جائیں یہ تو ایساں کی فرض نماز تھی لیکن ویتر نماز سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں یہاں آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا ہے بہتر ہے اچھا ہے کہ آپ پہلے تراوی کی نماز پڑھیں بعد میں آخر میں تراوی کے بعد اب ویتر نماز ادا کریں اگر آپ پہلے ویتر پڑھ لیتے ہیں بعد میں تراوی پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی تراوی بھی ہو جائے گی ویتر بھی ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں تھا آپ کے لئے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا خلاف ترتیب ہو جائے گا معاملہ اچھا نہیں ہے اسی لئے جو بہتر طریقہ ہے اسی طریقے پر عمل کریے اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ جائیے اگر کسی نے عیسان کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو کیا وہ آدمی ویتر نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی مسجد آیا دیکھا کہ امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہیں اب وہ پہلے چار رکعات فرض نماز اپنے فرض نماز جو عیسان کی فرض نماز ہے اس کو ادا کر لیا اس کے بعد تراوی میں شامل ہو گیا اب امام صاحب حساب کرئیے کہ چار رکعات پڑھا چکے تھے اب سولہ رکعات تراوی کی مکمل ہوئی تھی اب امام صاحب تو تھوڑی نہیں انتجار کریں گے اب تو ویتر نماز پڑھائیں گے کیا وہ آدمی ویتر نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے یا تراوی پہلے پڑھے گا پھر ویتر نماز پڑھے گا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس کے لیے اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ ویتر نماز پڑھ لے بعد میں ویتر کے پھر جتنی رکعات اس کی تراوی کی چھوڑ گئی تھی اس کو اکیلے اکیلے پڑھ لے یہی طریقہ ہے جو آپ بتا رہا ہوں آپ کو آخر میں یہ مسئلہ بھی سمجھئے کہ دعا کب کرنا ہے دعا کا کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ جب آپ ایسان کی فرض نماز سے فارق ہو جائیں گے اس کے بعد ایک مرتبہ دعا کریے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح نماز تراوی جب مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ دعا کر دیجئے اب نماز ویتر کے بعد جو نا لاشٹ میں ویتر نماز پڑھیں گے اس کے بعد دعا اس کے بعد دعا نہیں ہے ویتر نماز کے بعد دعا نہیں کرنی ہے بلکہ تراوی کی نماز کے بعد دعا کرنی ہے اب لاشٹ میں جو ویتر کے بعد پھر دو رکعت نفل پڑھیں گے اس میں کیا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے چاہیں دعا کر لیں چاہیں دعا نہیں کریں لیکن ویتر نماز کے بعد دعا نہیں کر کے آپ اسی دعا کو نماز تراوی کے بعد کر لیں تو یہ اچھا ہے اور یہی معمول چلتا ہے مسجدوں میں دیکھیں گے یہی معاملہ چلتا ہے بہت پہلے سے پہلے زمانے سے چل رہا ہے اب تک چل رہا ہے چلے گا بھی قیامت تک اسی زمن میں ایک اور مسئلہ سمجھئے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے کہ رمضان میں تراوی بھی پڑھتے تھے پھر تہجد بھی پڑھتے تھے حدیث سے ثابت ہے اب ذرا سمجھئے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں تراوی بھی پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے تو کیا وہ آدمی تہجد کی نماز کے ٹائم تک لاش ٹائم تک وطر کو چھوڑ دے گا یا اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح میں ترتیب بھی بیان کر رہا تھا اسی ترتیب کے وقت اس کو پڑھ کے ختم کر دے گا وطر نماز کو جواب یہ ہے کہ تہجد گزار کے لیے بھی صرف اور صرف رمضان میں بہتر ہے اچھا ہے کہ وہ وطر نماز تراوی کے بعد پڑھ لے تہجد گزار کے لیے بھی لیکن رمضان کے علاوہ کا مسئلہ وہ الگ ہے اس میں تراوی ہے اگر وہ تہجد کا پابند ہے اس کے لیے بھی بہتر ضروری نہیں ہے بہتر ہے اچھا ہے کہ وہ وطر نماز کو تراوی کے بعد جیسے عام طور پر پڑھا جاتا ہے ویسے ہی ادا کر لے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین معتبر و مستند چینل یم اے آربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین